اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ شیطان کو جب رامے درگاہ کیا گیا سجدہ نہ کرنے کے لئے بات یہاں سے چلیتا ہے سجدہ نہیں کیا اللہ نے فرمایا کہ سجدہ جو نہیں کیا مجھے آگ سے بنایا اس کو مٹی سے آگ کو اوپر جانا ہے مٹی کو اوپر پیگو ڈی جائے ایک کو بلند بس کے سامنے قیز سجدہ کر سکتے ہیں سجدہ نہیں کرتے اللہ نے فرمایا اللہ نے فرمایا اللہ نے فرمایا جل نکل گیا اللہ نے جانتے ہو کیا کہنے لگا آپ کو دیکھتے ہیں قَالَ فَهِمَا أَغْوَيْتَنِ لَا قُودَنَّ لَهُمْ سِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ ثُمَّ لَا آتِيَنَّ لَهُمْ مِنْ بَيْنِ اَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَانْ اَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجْدُ اَكْسَرَهُمْ شَاکِرِهِمْ کیا بات ہے ایسا سلام ہے طبیعت مست ہو جاتی آدمی پڑھے آدمی کو اگر گفار ہونا اوزہ میٹی چیز دی جائنا ہے تو اوزہ کڑ بھی لگتے ہیں ایسے ہی آدمی کا اگر گل بیمار ہو تو قرار یاگی پڑھنے میں نہیں مد آتا پتارے کون کون جو گانے چلے ہیں کیا کوئی مطلب ہو اس کا کیا ملتا ہے اس کیا ملتا ہے سوائے تذیئے ہو کھاتے بچوں کو دیکھو لگے ہیں لگے نہیں چاہتے یہ کیا مل رہا ہے اللہ کے رحمتوں سے زیور ہوتے ہیں تم شیطان کے قریب ہو گئے ہو اور اس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا جب اللہ نے کہا بھاٹ جائے آسے رادے دگا کرتا ہوں دجھ کو میں کہنے لگا تو نے مجھے گمراہ دیا میں تیرے سرات مستقیم پر بیٹھوں گا تیرے سرات مستقیم پر بیٹھوں گا یعنی مطلب یہ کہ اللہ جس راستے پر ملے گا وہ سرات مستقیم ہے یہ کس کو معلوم ہے شیطان کو معلوم ہے یہ اور راستوں پر نہیں ہے صرف اسی راستے پر ہے جس کا نام سرات مستقیم ہے لوگیں کہتے ہیں کہ بہت سارے راستے ہیں اور منزل ایک ہے بلکل غلط ہے منزل بھی ایک ہے راستہ بھی ایک ہے ہمارا رسول ایک ہمارا اللہ ایک ہماری کتاب ایک ہمارا راستہ بھی ایک ہے مطلب ہدایت میں ایک منزل بھی ایک جنبت میں ایک جانب بھی ایک ہے یہ چرچر پر کان سے نکال جو کون نکال ہیں کہاں سے نکال راستے ہیں اللہ بھٹکنے کے لئے چھوڑ دے اس راستے پر چلے ہو ہاں سارے راستے ایک جاتے ہیں یعنی ہیدر آباد والی گاڑی بھومے ہی پہنچ جاؤ گے ہاں؟ ہیدر آباد والی گاڑی بھومے ہی پہنچ جاؤ گے یہ تو خوش والی بات ہے سارے راستے ہی ایک جگہ جاتے ہیں یہاں کیسے ہیں؟ ہمارا اللہ ہے ہمارا قعبہ ہے ہمارا رسول ہے ہماری کناب بھانے اور راستا جبار بھائے رسالت سے اللہ جاتا ہے جنت کی دروانے تک اس کا نام سرات مستقیم ہے اور وہ بھی ایک ایک ہے دلیل دلیل یہ حدیث بات ہے وان جابلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کُنَّا عِنَّا النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم فَخَتَّ خَتَّ وَخَتَّ خَتَّينَ الْيَمِينِ وَخَتَّ خَتَّينَ عَيْسَارِهِ ثُمَّ وَضَائِدُوا بِلْخَتِّلَوْسَ اِلْخَتَّ عَنْ وَخَتَّ کَنِوَحِ فَحَتَّ رُلْappِ خَتَّ دَكَ دَكَ اِلْخَتَّ اَلْخَتَّ ہے حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کے پاس بیٹھے تھے کنہ انہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا سیٹی نیر دا نبی کرن صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے خط جائے اگریو ایسٹریٹ لائن آپ نے ایک سیدھا خط سنچا اور اس کے داہرے طرف دو خط اور اس لکیر کے بائے طرف دو خط کتے ہو گئے چو اینچو چار ہو گئے نا کہتے ہو سیدھا خط آپ نے پوچھا وہ خط تک ہی نہیں دو خط سیدھی لگئر کے دائے پر اور دو خط سیدھی لگئر کے بائیت اور پھر آپ نے کمہ وضایدوں کیو خط لاعوس achieved یہ تو کا کئی لگیا رکھا رہے تھے آپ نے اس کے بعد آپ نے اپنے انگلی مشتم ہوں ہوا رہا آپ نے اس سیدھی لائن کے اوپر رکھا کمہ وضاید آپ کیو خط لاعوس chose ویچ والی حیوخ success google on the middle بیچ والی کے اوپر آپ نے حال رکھا ونگی رکھے وامیدہを فما ہے حادث سمیر اللہ یہ اپنا کے راستہ ہے جس راستے پر اللہ ملنے ماں یہی راستہ ہے یہ راستہ نہیں جاتے اس راستے میں کوئی راستہ آ کر ملتا نہیں اور اس راستے سے کوئی راستہ نکلتا نہیں یا کوئی زہلی راستہ اس پر کوئی نکلتا نہیں اور نہ اس میں کوئی زہلی راستہ آ کر ملتا ہے اے لونر یہ راستہ بارگاہ companies کے جنوب gördنی پہنچ واحد تکنے کی competitive کون بولتا ہے قرآن تو نہیں بولتا حدیث تو نہیں بولتیا دماغ بولتا ہے جس میں تم کو سرات مستقیم دا دیا وہ بولتا ہے اللہ کے سامنے چیلنج دیا اس آدم کی وجہ سے میں غمراہ ہو رہا ہوں سجدہ نہ کرنی دیکھ لیتا ہے اس کو بھی اور اس کے اولاد اس کی اولاد اگر اسی راستے پر چل کر کے آئے گی کوئی جنت پر جائے گی میں اسی راستے پر بیٹھ جائے گا میں اسی راستے پر بیٹھ جائے گا اس کا مطلب وہ کسی اور راستے پر نہیں بیٹھا ہوا ہے سالے راستے پر بیٹھ جائے گی اس پر بیٹھ جائے گی دیوار ابن عباس عزی اللہ تعالی انہوں نے ایک حدیث لوگوں نے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی کہ اگر آدمی نماز میں اور وسوسہ آئے تو یہ ایمان کیا را ہوں ہاں آدمی کے دیمے وسوسہ آئے جیسے کئی باگ کا خیال آ گیا یا کئی دکان کا خیال آ گیا ایسے ہی ایڈرینڈم یعنی جان پوچھ کر کے نہیں جان پوچھ کر کے نہیں امدن نہیں بالقصد نہیں آ گئے تو یہ ایمان کی علاقہ ہے اب کچھ لوگوں نے آتا نہیں کہ نے عباس سے کہا کہ حضرت یہودیے بولتے ہیں کہ ہمارے دل میں وسوسہ نہیں آتا ہے مسلمانوں کے دل میں وسوسہ آتا ہے یہودی کہتے ہیں ہمارے دلوں میں وسوسہ ہوتا ہی نہیں ہم نے ابھی دانت کرتے ہیں جانتے ہیں ترجمال میں قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس عزی اللہ تعالی نے کہا جواب تھی ما یسنو الشیطان بالقلب الخراب ویران گھر میں شیطان جا کر کیا کرے اس کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے ایک واقعہ کئی میں نے پڑھا تھا کہ ایک چور چوری کرنے کے لیے گیا وہ تھیلی ویلی اس نے لے رکھتی چاہتا چاہتا لے رکھے کہ کپڑا اپنا ملے چاول گے ہوں ملے سب ڈال کر کے باندھ روں اور نو دو گیارہ ہو جا ہوں ایک گھر میں کسا دیکھا دو پلنگ لگ اور ایک بڑھیا اور ایک بڑھا دونوں پلنگ کے اوپر سوڑ چکے سے اس نے ایک خاند کے پاس بڑھیا کے خاند کے پاس چدر رکھ دی کہ گھر میں تکا دیکھ کر چاہتا ہوں مال مغال کتنا پورے گھر میں یہ بھوما لیکن کچھ نہیں ہے یہ غریب تھی چاہتا ہے ایسے ہیں بڑھے ماں باپ ہوتے ہیں بچے ان کا خیال نہیں رکھتے ہیں بہت غلط بات ہیں بہت غلط بات ہیں تو یہ بیچارے اکیلے بھوڑی اور بھوڑا دونوں چار پھائی پر سو رہے اوڑنے کے لیے بھی کچھ نہیں گھر میں بھوما جب کچھ نہیں ملا بھوڑا اس نے کہا کہ آج پہ اس گھر میں داخل ہوگی بھوڑنی ہی کھڑ ہوگی اب چپکا اٹھا اور بھاگو آ کر کے دیکھا تمہیں چادر نہیں ہے کہاں جا رکھ پڑھے اسے اس نے دیکھا کہ چادر پڑھیا نے اوڑ رکھی ہے بھاگا دروانے کی طرف کی لگتا ہے گھر والے جانتے دروانے کی قریب مہنچا پیچھے سے پڑھیا کی آواز آتے ہیں بیٹے اب کے بار آنا تو بھڑوا کے لیے بھی چادر لیتے آنا تو ایسا ہوتا ہے خالی گھر میں جب مستائے چھوڑ کو لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں اسی کو کہتے ہیں لینے کے دینے پڑ جانا وہاں بچارہ چھوڑانے کیلئے گیا تھا چتر چھوڑ کر کے آ گیا چتر دن کر کے آ گیا لینے کے دینے پڑ جانا مثال میں یہ پیش کر دو تو چھوڑ ایسے گھر میں کیوں جائے گا لینے کے دینے پڑ جائے ارے یہودیوں تمہارے دل میں ایمان ہی نہیں وہاں لینے کے لیے شہسان جہ رہے گا آپ کی مدپاری کرنے کے لیے اسی وجہ سے آدمی جب سنے پر ہاتھ باند لیتا ہے نماز میں دل کدھر ہو جاتا ہے یہاں ہوتا ہے نا خزانہ جہاں ہوتا ہے نا آدمی نہیں دروازہ لگا یہاں خزانہ کئی ہے دروازہ کئی لگا رہے ہیں اللہ رہے ہیں کہا تو نے مجھے گمراہ دیا تو میں تیرے سراب مستقیب پر پیٹھ جاؤں گا شیطان کو بھی کہا لوگا ہے کہ جندت کی طرف جانے والا راستہ ایک ہے کتنا پڑھا لکھا ہے دلو ارے یہ بھرشتوں کی درمیان رہا ہے معمولی پڑھا لکھا ہے وہ اور آدمی کو دیکھتا ہے کون سب پوائنٹ اس کا سمزد ہے دنیا میں اس سے زیادہ عقل مند کوئی نہیں ہے اب کمزور پوائنٹ ساملہ کرتا ہے کسی کو دیکھتا ہے کہ سیکس اس کے پاس زیادہ ہے زیرہ میں مطلع کرتا ہے کسی کو دولت کی عوضہ ہے حرامتاری میں مطلع کر دیتا ہے بھائی خوب اور بھائی کرو حلال آمدے حرام آمدے کوئی طبیز نہیں مطلع کرتا ہے تو کمزور پوائنٹ جانتا ہے وہ اور وہی ساملہ کرتا ہے تو لاکھ مجھن نلوم سراتک المستقیم ایک بات وہ کھڑا تو نہیں ہے قرآن ایک ہی مولتا ہے بیٹھا ہوا ہے وہاں تو کہہ رہا کہ بیٹھ جانتا ہے ایسا ہے کہ وہاں سے کوئی راستے پر آ رہا ہے اور یہاں دشمن کھڑا رہے کوئی تو بھاگ لے کہ میرا دشمن راستے پر کھڑا رہا ہے اور بیٹھا ہو ہاتھ لگائے اور اچانک آدمی راستے پر چلتے چلتے آجائے اچانک آدمی اس کو اپر حملہ کرتے تو وہ اخلا جائے گا کہتا ہے میں اچانک حملہ کرتا ہوں کیسے حملہ تم ملائیم من بینے رہیم و من خلفیم وہاں ایماریم و این شمالیلیم بولا تجد و اکثر ہم شاہ کریم وہ اس کے آگے سامنہ کروں گا اس راستے پر جو آئے گا اس پر صحت مستقیم پر اور راستہ ایک ہے وہ جندت کی طرف جانے گا ایک ہی راستہ اور اسی پر پیٹھ دیا ہوں گا اس کے آگے سامنہ کروں گا پیچھے سامنہ کروں گا دائیں سامنہ کروں گا مقصد و لا تجد و اکثر ہم شاہ کریم اکثر کو اس میں میں شکر گدار نے چھوڑا اور سب سے بڑا شکر کیا ہے توہید ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر میں ارشاد پر آئے توہید سورہ بارے میں صرف اللہ ہی کی عبادت کرنی توہید کو مضبوطی زندگی کرنے شکر گداروں میں تو جا اس کا مطلب شکر گدار وہ ہے جو توہید والا ہے جو لا الہی اللہ کو سمجھنے والا ہے توہید اس کے پاس ہے شکر الحمدللہ یہ شکر کا کلمہ ہے لیکن اگر آدمی کے پاس توہید نہیں ہے تو اس کلمہ کا کوئی مطلب نہیں سب سے بڑا شکر کیا ہے برانے بتا دیا اللہ ہی کی عبادت کر شکر گداروں میں سو جا یعنی سب سے بڑا شکر یہی کہ آدمی سے بلہ کی عبادت کرے یعنی توہید سب سے بڑا شکر ہے اور میں توہید پر اکثر تو نہیں رہنے دوں گا آج کتنے مسلمان ہیں کتنے ایمان کا دعبہ کرنے والے شخص میں مختلف ہمارا اللہ ایک ہمارا رسول ایک ہمارا قبلہ ایک ہماری کتاب ایک ہمارا راستہ ایک ہماری منزل جندت ایک ہماری منزل رزوان الہی ایک سرات مستقیم ایک راستہ ایک راستہ اور صرف ایک ہی فرقہ جندت مجھائے دلیل دلیل یہ عزیز پار باہر حبداللہ ابن عمری رضی اللہ تعالیٰ روکالا قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیاتین نالا امتی ما تعالیٰ بنا اسرائیل و احبن نالی بن دال حتی انکانا منہ منہ تا امہ و لانیتا لکارا فی امتی من یسنو ظال امہ میری امت کے اوپر وہی کچھ آنے والا ہے جو اس سے پہلے پنی عیسائی کو پر آج پر جتنی مسئیبتوں سے وہ تو اتار ہوئے جتنی غلطیاں انہوں نے کہ تم بھی کرو گے اور دیکھو آگے وَإِنَّ بَنِي إِسْرَارِ لَتَفَرَّقَتْ عَلَىٰ سِنْتَيْنِ وَسَمِينَ مِلَّةً یہودی بہتر فرقوں میں بڑھ گئے دیکھو وَتَفْتَرِتْ اُمَّتِ عَلَىٰ سَلَاسِ وَسَمِينَ مِلَّةً میلوپتی 70 فرقوں میں بڑھ جائے گئے اچھا ساری جنہ دی یہ بھی جنہ دی وہ بھی جنہ دی وہ بھی جنہ دی زائر 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 جنہ دی ارے روح کے ایک ہے تو ساری جنہ دی کیسے ہو سکتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تب پوچھا گیا مریا رسول اللہ اے اللہ کے رسول وہ فرطہ جنہ پہ جانے والا جو ایک ہے جو جہنم سے بچائی ہے جنہ پہ جانے والا ہے نے فرمایا مَا عَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں ابھی میں نے بتایا کہ نبی صراط مستقیم پر یاسین والقرآن الحکیم مِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَى صراط مستقیم میرے نبی صراط مستقیم پر اور صحابہ اکراب صراط مستقیم پر راستہ ایک دیکھ گیا بات کر برتے جہنمی یہ ایک فرقہ جنہ پہ جانے والا ہے ریپیٹ کرو ہمارا اللہ ایک ہمارا رسول ایک ہماری کتاب ایک ہمارا قبلہ ایک جنت کی طرف جانے والا راستہ ایک اور اس راستے پر چل کر کے جنت میں جانے والا فرقہ بھی ہے سارے فرقے نہیں چلیے پہچان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بتائیے کیا ایک پہچان دو جہی ہے مَا عَلَى وَا صحابی جس پر میں اور میرے صحابہ سوال یہ ہے کہ نبی کے رمانے میں چیا چیزیں دو ہی چیزیں قرآن ورسول جب قویل آپ دے کر کے گئے صحابہ دو ہی چیزیں اور انہیں دونوں کو لے کر آدمی ہدایت پر رہ سکتا ہے ہدایت کا اپوزٹ کیا ہے بولو ہدایت کا اپوزٹ زلالہ یہی نا ہدایت زلالہ مَا عَلِي اللَّهُ فَرَا مُسِلَّلَا مَا عَلِي اللَّهُ فَرَا حَا دِلَا پڑھتے رہے اللہ جس کو ہدایت دے اسے کوئی زلالہت میں نہیں ڈال سکتا جسے زلالہت میں ڈال تو اسے کوئی ہدایت ہے نہیں وہ ہے کہ ہدایت کا اپوززلالہت ہے نا یہ توئی بچہ ہو جاتا ہے مکم میں مستاد لکھوا دیکھا ہے بیٹے ہدایت اس کا اپوزٹ لکھو زلالہ راہ پاپا اپوزٹ لکھو ایسا اپوزٹ لکھواتے